موسیقی مستنگ سے کویٹا مارچ کرنے والے بے روزگار یونین کے شرکہ کو ریاستی پولیس نے گرفتار کیا ہے بی این پی نے اس عمل کی سخت مضمت کی ہے پنجاب کے کیپٹل لاہور میں بم دماکے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں امریکی صدر ٹونل ٹرمپ نے ایک مقتصر اور غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان آئی ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں آج کی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے دوستین مراد بلو بلوچستان کے علاقے سبی میں نامعلوم افراد نے سٹی تھانے پر دستی بم سے حملہ کیا ہے مقامی ذرا کے مطابق نامعلوم افراد نے پولیس تھانے پر دستی بم پھینکا ہے اور فرار ہو گئے ہیں دستی بم کے دماکے کے نتیجے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کے اطلاع موصل نہیں ہوئی ہے پشین میں مین چوک پر کھڑی ایک موٹر سائیکل سے بارودی مواد برامد ہوا ہے جسے ناکارہ بنا دیا گیا ہے اطلاع کے مطابق لیویز اہلکارون نے پشین کے مین بازار میں مشکوک موٹر سائیکل کھڑی ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی جس پر علاقے کو گہرے میں لے کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا جس نے موٹر سائیکل میں فٹ پانچ کلو گرام بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا بلوچستان میں حکومت کی طرف سے تیل کی بندش کے خلاف مستنگ سے کوئٹرہ لانگ مارچ کرنے والے بے روزگار یونین کے شرکہ کو ریاستی اداروں نے گرفتار کر لیا ہے جن میں اہم سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں دوسری طرف بی ایم پی مینگل نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی لیبر سیکریٹری منظور بلوچ اور دیگر زلی رہنماؤں کی کوئٹرہ کی قریب گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور جب بے روزگار نوجوان اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر تشدد کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے جو ظلم اور نائنصافی ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے تحصیل اور سب ڈیویجنز کے نام تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے مطابق کلات کے سب ڈیویجن منگچر اور ڈیرہ بگٹی کے علاقے پھیلا وقت کا تاریخی نام بحال کرنے کا حکم دیا ہے زلہ شہید سکندر آباد شہدائی زیری پل اور غوث بخش میموریل اسپتال کے ناموں کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخی علاقوں اور مقامات کا معاملہ برائے راست عوام کے مفاد سے وابستہ ہے اسولیوں کے بغیر کسی علاقے کا نام تبدیل کرنا غیر قانونی ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے پنجگور کے رہائشی دو طالب علموں کی جبری گمشدگی کو چھے مئینے مکمل ہو گئے ہیں یاد رہی بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علم انجنئر فیروز بلوچ ولد عبدالحکیم اور بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے طالب علم جمیل ولد حاجی آدم کو روان سال تیس مئی کو کلات سے مسلح افراد اس وقت حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے تھے جب وہ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے واشق سے گزشتہ روز ملنے والے ایک لاش کی شناخت ہو گئی ہے لاش گزشتہ روز واشق کے نوائی علاقے بوڑکوں سے ملی تھی جو چار روز پرانی تھی مذکور شخص کی شناخت کمال خان ولد بہدر شاہ کے نام سے ہوئی ہے جو خاران کا رہائشی بتایا جاتا ہے مستو میں کھڑے کوچے کے قریب سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ دکی میں ڈاکونے ڈھکیتی کے دوران مظاہمت پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے بلوچستان کے ونٹر زون میں میڈل کے سالانہ امتیانات کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق امتیانات دو دسمبر سے شروع ہوں گے بلوچستان کے ایگزامینیشن اینڈ اسیسمنٹ کمیشن کے مطابق میڈل کے امتیانات بلوچستان کے اکیس ازلا میں ہوں گے جبکہ میڈل کے امتیانات میں بیالیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لیں گے اور میڈل امتیانات کے لیے دو سو اٹھتر امتیانی مراکز قائم کیے گئے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں ایک رکشے میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پولیس کے مطابق دھماکہ جوبر جی کے علاقے میں ایک رکشے میں ہوا ہے جس میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں اور رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے مطابق دھماکے میں ڈیڑھ سے دو کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے سکر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ناجائز حکمران کی حکمرانی قبول نہیں ہے جی جو آئی فے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حضب اختلاف کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ناجائز حکمران کی حکمرانی قبول نہیں ہو سکتی انہوں نے مزید کہا کہ یہ حکمرانی نہ آج قبول ہوگی اور نہ ہی کل کسی دوسرے ناجائز حکمرانی کی حکمرانی کو قبول کریں گے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ میں ایچ آئی وی ایڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے جہاں آٹھ سو واقعات کے ساتھ پشاور سب سے زیادہ متاثرہ ضلعہ قرار دے دیا گیا ہے ایڈز کنٹرول پروگرام خیبر پختوں خواہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سلیم کے مطابق سوبے میں سالانہ پانچ سو سے چھ سو تک نئے متاثرہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر اعلانیت دورے پر افغانستان گئے ہیں افغانستان پہنچ کر صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیئے ہیں اور افغانستان میں اپنی افواج کی تعداد بتدریج کم کرتی رہے گی انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے بھی بگرام ائر بیس پر ملاقات کی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا وہ جنگ بندی سے متعلق معاملات تیہ کرنا چاہتے ہیں انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ہیومن رائٹس وارچنے بدھ کے روز ایرانی حکام پر اس ماہ کے وسط میں ملک بھر میں ہونے والے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور حراست میں دوران ایک تشدد ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت ایران میں سیکورٹی اداروں کی کاروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی اصل تعداد کو دانستہ طور پر چھپا رہی ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے باہمی سٹریٹیجک شراکت کی تحت بھارت میں تیل صاف کرنے کے ایک میگا منصوبے کی منظوری دے دی ہے یہ منصوبہ بھارت کے مغربی ریاست مہاراشٹر میں ستر عرب ڈالر مالیت کی آئل ریفائنری اور جدید پیٹرو کیمیکل کیمپلیکس پر مشتمل ہوگا ایران کے دارالحکومت بغداد اور جنوبی شہروں میں مظاہروں کے دوران تشدد کے واقعات میں کم از کم تیس افراد ہلاک اور ایک سو سی زخمی ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران کے جنوبی شہر الناسریہ میں جمعیرات کے روز سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان خون ریز جھڑپیں ہوئی ہے اور سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا ہے جس کے نتیجے میں بائیس افراد مارے گئے ہیں اور ایک سو باون زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف مظاہرین نے ناصریہ شہر میں دریائے فورات پر دو پلوں الناسر اور الزیتون پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ عراق کی صدری تحریک کے سربراہ اور سرکردہ شیعہ رہنمہ مقتدہ السدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے عوامی احتجاج پر استیفہ نہ دیا تو یہ عراق کے اختتام کا نکتہ آغاز بن سکتا ہے انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کو خون کا انجیکشن دیتے ہوئے مصطافی ہو جائے کیونکہ وزیراعظم عادل عبد المہدی کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ترک پولیس نے ملک سب سے بڑے شہر استمبول میں ایک ایرانی شہری کے قتل کے الزام میں پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے ترک میڈیا کے مطابق مقتول مسعود مولوی ایرانی حزب اختلاف سے تعلق رکھتا تھا اور روحانی حکومت کا مخالف تھا وہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابق ملازم تھا لیکن بعد میں وہ منحرف ہو کر ایران حکومت کا مخالف ہو گیا تھا شام میں الراکہ صوبے کے شہر این عیسیٰ میں ایک فوجی اڈے پر تائینات روسی فورسز نے ترکی کے فوج اور اس کے ہمنوہ شامی گروپوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے جس کے جواب میں ترکی کے جانب سے بھی گولہ باری کی گئی ہے شام میں انسانی حقوق گروپ المرسد نے جمعیرات کے روز یہ تصدیق کی ہے کہ روسی فوجی اڈے کی جانب سے ترکی کے ہمنوہ گروپوں کے ٹھکانوں پر پانچ راکٹ دا گئے ہیں جس پر ترکی نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے پانچ راکٹ دا گئے ہیں جو روسی اڈے کے ہاتھے میں گرے ہیں المرسد نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جمعیرات کی صبح روسی فورسز اور سیریان ڈیموکریٹک فورسز کے درمیانے کے جلس ہوا ہے جس میں روسی فورسز نے باور کرایا ہے کہ ترکی کی فورسز اور اس کے ہمنوہ گروپوں کے پیچھے نہ ہٹنے کی صورت میں انہیں نشانہ بنایا جائے گا شامی صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ شام میں قید دائش کے جنگ جون کے خلاف مقامی خصوصی عدالتوں میں دہشتگردی کے الزامات میں مقدمت چلایا جائے گا دوسری طرف کردوں کے زیر قیادت فورسز سے شامی حکومت کے ڈیل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شامی صدر کا کہنا تھا کہ شامی کردوں کے زیر قبضہ علاقے اب شامی حکومت کی عملداری میں آ جائیں گے یمن میں اتحادی فورسز نے بدھ کے روز مغربی ساحل کے علاقے میں ہوسی ملیشیا کی جانب سے ایک نیا ٹھکانہ قائم کرنے کی کوشش ناکم بنا دی ہے الحدیدہ صوبے میں بیت الفقیہ زلے کے علاقے الجا کے نزدیک ہونے والی اس کوشش کے دوران تین ہوسی باغی حلاق اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف یمن کے ہوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک جدید نئے میزل کے ذریعے سعودی عرب کا ایک جنگی ہیلیکاپٹر مار گرایا ہے ہوسی باغیوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق ہیلیکاپٹر کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ سعودی سرحد کے قریب پرواز کر رہا تھا چینل کے مطابق حملے میں ہیلیکاپٹر میں سوار عملے کے دو ارکان حلاق ہو گئے ہیں سودان میں جمعیرات کو رات گئے سرکاری ٹی وی پر بتایا گیا ہے کہ ملک میں عبوری خودمختار کانسل اور کابینہ کے مشتر کے اجلاس میں اس قانون کی اجازت دے دی گئی ہے جس کا مقصد معذول صدر عمر بشیر کا نظام حکومت تحلیل کرنا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی دار الحکومت خرطوم میں جشن کا سما پیدا ہو گیا ہے اور عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آیا ہے تائیوانی نیاد ہالی ووڈ اداکار اور مارڈل گارڈ فرے گاؤ ایک ریالیٹی شو کے شوٹنگ کے دوران دل کا دورہ پڑھنے سے حلاق ہو گئے ہیں ریالیٹی شو کے پروڈیوسر کے مطابق گارڈ فرے اپنی ٹیم کے ساتھ ریس جیتنے کے لیے دور رہے تھے کہ اچانک گر پڑے سیٹ پر موجود پروگرام کی پیرا میڈک ٹیم نے فوراً انہیں طبیعی امداد دی اور انہیں اسپطال پہنچایا تاہم اسپطال میں وہ جانبر نہیں ہو سکے یورپین پارلیمنٹ نے یورپ اور دنیا بھر میں ماہو لیاتی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے یہ قرارداد پارلیمنٹ کی سٹراس برگ میں جاری اجلاس کے دوران پیش کی گئی اجلاس میں میمبران پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپ اور دنیا میں درجہ حرارت میں اضافے کی حد کو ایک اشاریہ پانچ سینٹی گریڈ کے اندر رکھنے کے لیے فوری اقدامت اٹھائے اور اس کے لیے مختص اور تائے کردہ تمام قانونی اور مالیاتی ضروریات کی جانب رخ کرے آپ سن رہتے ریڈیو زرنبش اردو سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے